سنت ہے اب کون سے سنت چاہیے بولو بھائی بولو کون سے سنت چاہیے نہیں بولو گے نا چونکہ نبی کو مانتے ہو اپنی مرضی کے مطابق نبی کے مطابق ہم نہیں چلیں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے نبی کی جو بات ہمیں اچھی لگے گی ہم مانیں گے جو نہیں اچھی لگے گی ہم نہیں مانیں گے یہ ہے اس وقت اکثر مسلمانوں کا ہاتھ سمجھ گئے نا بک کے ہوئے آپ ہوں ہمارے فت بول رہے ہیں کیا بھی آپ نے خرید آئے کتنا پیسے تھے ہم مجھے خرید آئے میں خود اس در کا کتا ہوں کتنا خرید آئے کتے ہو استغفر اللہ نے انسان بلا کے اتنی عزت دیا ہے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو کتا کہہ کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہو اللہ نے فرمکاتا فلق ندی انسان فی احسن تقویل ہم نے کائنات میں سب سے بہترین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے اور آپ کتا کہہ کے اپنے آپ کو کتا کہہ کے اپنے آپ کو گھنڈا مت کرو اپنے آپ کو ذلیل مت کرو بے عزت مت کرو اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دیا ہے آپ کچھ نہیں کہنا میں عزت دیا ہے اور عزت دیا ہے مسلمان بنا کر کے آپ کتا کہہ کے اپنے آپ کو کتری آگا جندت میں اے بولیے کہ میں کتا ہوں مت بولیے کتا ہوں لیکن اللہ نے اتنی عزت دیلی انسان بنایا انسان بنایا پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا بہت بڑی عزت دیا درم العالمین نے اور آپ کتہ کہہ دیں تو آپ اصحابِ کحب کا کتہ ہو میں کچھ ہی در کا کتہ ہوں اصحابِ کحب کا کتہ ہو تو بولو آپ تو پاکستان کے کتہ ہو میں پاکستان کا بھی کتہ ہوں اسی در کا بھی کتہ نہیں بولو اگر یہ کتہ کہنا شرف کی بات ہوتی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں میں مدینہ کا کتہ ہوں یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتہ ہوں عمر عثمان علی رضی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتہ ہوں مدینہ کا کتہ ہوں بات بولو میں کتہ ہوں اس لوگوں نے جو قربانی آتی ہیں آجی صاحب تو کتہ مطولو اپنے آپ کو عزتی ہے زلت ہے رسوائی ہے اپنے آپ کو کتہ کہہ رہا میرے بھائی اللہ نے بڑی عزت دیا ہے سائنات کے سب سے افضل نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کہتے ہیں کہ میں کتہ ہوں ہم یہ بولو کتہ مد بولو لیکن آپ لوگوں نے یہ پشوہ بنایا ہوا ہے آپ اپنے اپنی بات کو واپس لو بولو میں کتہ مد بولو میں امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں بولو آپ لوگ جو بول رہے ہیں کہ ادھر ہم کس لیے آئے آزری دینے کے لیے آئے ہیں میں غلط ہوں تو مجھے سمجھاؤ نصیحت میں سمجھا نہیں سکتا آپ غلط ہوں لیکن میں کبھی نہیں کہنا آپ کو یہ سمجھائے ہمیں آپ نہیں نہیں ہر آدمی ہر مسلمان ایک دوسرے کو سمجھائے نصیحت کریں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے کمزوری ہے نصیحت کریں مقصد ہو اس کے نصیحت مقصد ہو اس کے راستے صحیح رانتے میں نار آپ آؤ اللہ کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننہ تو طریقے پر چلو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن یہ کہو میں کتہ ہوں نعوذ باللہ کتہ کہنا یہ اچھی بار بھائی آپ میں سے کوئی کہو بھائی کوئی انسان اپنے آپ کتہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ نے آپ کو کتہ کہے گا یہ بڑے بڑے مولوی مفتی یہ پیر لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پدیر کا کتہ ہوں میں پیر کا کتہ ہوں کتے کا کتہ ہوں نعوذ باللہ اللہ نے انسان بنا کے عزت دیا مسلمان بنا کے عزت دیا رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے عزت دیا کوئی کہہ میں کتہ ہوں اپنے آپ کو ظلیل کرے بے عزت کرے تو پھر کتہ وہی کہہ گا آپ نے آپ کو بے عزت ہوگا ظلیل ہوگا ہم سو nhưng ہی کہتے ہیں الحمدللہ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ میرے لئے بڑی شرف کی بات ہے بڑی عزت کی بات ہے سمجھ گئے کتہ کوئی بھیوں نہ بھاگ ہوتا ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کتہ کسی برطن میں مو ڈالتے سات بار اس کو دھونا ہے تب جا کے سام ہوگا پاک ہوگا اسی مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس آدھے والا ہوں نبی علیہ وسلم نے سلام دھر میں انتظار کر رہے ہیں نہیں آئے جبریل علیہ وسلم باہر آ کرکے دیکھا تو جبریل علیہ وسلم یہاں باہر کھڑے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں کھڑے میں اندر انتظار کر رہا ہوں تو کہا جبریل علیہ وسلم نے کہ آپ کے پھلنگ کے نیچے کتہ کا بچہ ہے اس لئے میں نہیں آیا اور جہاں کتہ ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتی جہاں کتہ ہو فرشتے بھی نہیں آتے میرے بھائی آپ نے آپ کو کتہ مت کہو اللہ ہدایت عدا فرمائے